اور ان نے کہا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہے نا انہوں نے بلے کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ہم کرنا جاتے ہیں ہمیں دے دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو باہر نکالنے کے لیے کتنے حربیں استعمال کر رہے ہیں رہنا ہو چکا ہے انہوں نے ننگا استعمال کیا کہ اس نظام کو ننگا ہونا پڑھ رہا ہے نواز شریف صاحب کو چنتخب ہوں گے یعنی کہ ان کو چنا جائے گا آپ یہ دیکھیں اور ان کو تو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ مجھے چنا جات چکا ہے اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سویر آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہے عمران ریاض خان کا نواز شریف کی حوالے سے ایک ٹوئٹ وائرل ہو گیا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے اس پر بڑا فیصلہ آیا ہے اور بڑا بیان آیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات پر تو ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کومنٹس شامل کریں گے اور جس انداز سے تحریک انصاف کے کوئی کوئی الگ کرنے کی باتیں کی جاری ہے نا کہ انتخابات میں نہیں ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کومنٹس یہ عزرہ صدیقی صاحبہ وہ لکھتے ہیں کہ وزیر خارجہ بن کر اتنے دورے اس لیے کیے تھے یہ ان کا خارج ذاتی معاملہ ہے خوش رہے دیکھئے میرا خیال ہے کہ ان صدیقی صاحب یا صدیقی صاحبہ عزرہ صدیقی صاحبہ غالباً تو ان کو یہ سوچنا چاہئے کہ بلاول بھٹو زہداری صاحب کا جو ذاتی معاملہ ہے ہم اکثر یہ کہتا ہے نا کہ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ بلاول صاحب اگر منگنی کے بعد پھر شادی کر لیں گے اور ان کی منگنیں غالباً پندرہ یا سولہ دسمبر کو کراچی یا دبائی میں ہوگی اور دیکھیں ہر کہانی کے لیے دو دو آپشنز رکھے ہوئے ہیں کراچی یا دبائی پندرہ یا سولہ پھر بلاول بھٹو زہداری صاحب نے اس سے پہلے جو بیان دیا تھا دوہزار انیس کا ان کا ایک وائرل بیان دوہزار انیس میں غالباً وہ منظر عام پر آیا تھا کہ بلاول صاحب نے اس سے پہلے بیان دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چار شادیاں کروں گا ہر صوبے سے ایک ایک اور تمام تر صوبوں کی نمائنگی بلاول صاحب وفاق کی نمائنگی کریں گے یہ بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا برحال بلاول صاحب کی شادی اگر ہوگی تو ہم سب ان کو مبارک بات دیں گے یہ ان کی خوشی ہے اور ان کی دوسری اننگ ہے تو مبارک بات دینی چاہیے صدیقی صاحبہ کو بھی صارف ناصر وہ لکھتے ہیں کہ آپ لوگ جب حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں تو کم از کم لوگوں کے نام تو درست لیا کریں بلاول زرداری ہے بھٹو نہیں ہے دیکھئے عام دور پر جب بھی کسی کا نام کسی سے جڑ جاتا ہے پہلے تو اس کو اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا خود کو کہلوانا پسند کرتے ہیں اور دوسرا بلاول بھی ہم نے کہا بھٹو بھی کہا اور زرداری بھی کہا اور ان کا یوشیلی نام یہی لکھا جاتا ہے اخبارات میں آپ دیکھیں اور یہاں تک کہ بلاول صاحب کے جو انٹرویوز عالمی میڈیا پر ہوتے ہیں تو اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی لکھا جاتا ہے تو یہ کسی کی اگر اپنی ذاتی خواہش ہے کہ ہم بھٹو بولیں بھٹو نہ بولیں زرداری بولیں تو یہ معذرت سے یہ نہیں ہو سکتا صحیح بارل چیف الیکشن کمیشنر نے پی ٹی آئی کے جو انٹرپارٹی الیکشن اس حوالے سے کام بیان دیا ہے دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا اور ویسے ہی ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب یعنی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان طریقہ انصاف کے جو انٹرپارٹی انتخابات ہیں وہ جو درست نہیں ہوئے ان کو درست ہونا گئے پانچ سال بعد بھی ہوئے تو درست نہیں ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکبر اس بابر صاحب اکبر شیر بابر صاحب وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مجھے اپنا پتہ نہیں کیوں نہیں تسلیم کر رہی میں تو ان کا اپنا ہوں میں تو بانی پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہوں اور بیرسٹر علی زفر صاحب نے کچھ اہم ترین دلائل دیئے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت کی اس کو انٹرا پارٹی انتخابات صاحب کیسے باہر رکھ سکتے ہیں ایک یہ بیان اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ مرتضی سولنگی صاحب نے اس سے پہلے یعنی کہ کل کاشف عبازی صاحب کے پروگرم میں یہ بات کہی کہ انتخابات کو تو آگے لے کر جایا ہی نہیں جا سکتا اور پھر مرتضی سولنگی صاحب کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ آصف علی زہداری صاحب کا کل انٹرویو ہوا ہے اور اس انٹرویو میں آسمہ شیرازی صاحبہ نے انتخابات کے حوالے سے انتخابات کے حوالے سے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں انتخابات اگر آٹھ سے دس روز آگے چلے جائیں آٹھ سے اٹھارہ تک ہو جائیں تو اس میں کیا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آٹھ فروری سے آگے جائیں گے انتخابات زرزاری صاحب کا یہ بیان ہے اور انہوں نے کہا لے جائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے مطلب کیا فرق پڑے گا انتخابات آئین کے حساب سے قانون کے حساب سے قانون کے حساب سے ایک سیکنڈ بھی نوے دن سے یا پھر اپنی مقررہ مدد اگر ساٹھ روز جب اسیمبلیاں اگر تحلیل نہ ہوں تو ان سے ایک سیکنڈ بھی اگر ایک لہزہ ایک لمحہ ایک گھڑی انتخابات دلے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کے یوزیول حالات ہیں غیر معمولی حالات نہیں ہیں کہ جن میں الیکشن ڈلے ہوئے ہیں اور انتخابات نہیں ہو رہے ہیں یہ مطلب غیر آئینی یہ آئین شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں جو بھی اس وقت کا حصہ ہیں پتہ نہیں کیسے یہ کر لیتے ہیں لیکن یہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی کیس پر واپس آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو ساتھ روز کے اندر پارٹی سرٹیفیکٹ کے حوالے سے فیصلات کرنا ہوتا ہے آج ساتھ روز مکمل ہو چکے کیونکہ پاکستان دریقے انصاف نے اور الیکشن کمیشن سرٹیفیکٹ مزید نہیں روک سکتا الیکشن کمیشن ہمیں سرٹیفیکٹ فوری جاری کرے اس کیس میں الیکشن کمیشن کا تشخص خطرے میں ہے الیکشن کمیشن عدالت کی طرح اس کیس کو نہیں جلا سکتا پشاور آئیکوٹ نے الیکشن کمیشن کو اس کیس میں آرڈر کرنے سے روکا ہے یہ کہا بیریسٹر علی زفر صاحب نے اور اس پر جو سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمیشنر اپنے نام میں تینوں بادشاہی کے خصوصیات رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کیس کو چلانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کیونکہ پاکستان دریقے انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں ہے پانچ سال میں وہ نہیں کرا سکی اور اس کے بعد اگر کرائیں تو یہ درست نہیں ہے منظور نہیں ہے اور یہ ڈر تھا نا کہ پاکستان دریقے انصاف کو الیکشن میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں وہ کیسے ہو سکتا تھا یہ ایسے ہو سکتا تھا کہ پاکستان دریقے انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ کل تو ایک پارٹی آگئی کہ صاحب جو بلہ ہے ہم عوامی پارٹی ہم عوام پارٹی وہ انہوں نے کہا کہ یہ بلہ ہمیں دے دیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان دریقے انصاف ہے انہوں نے بلے کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ہم کرنا جاتے ہیں ہمیں دے دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم انتخابات میں بھی بلہ لے کر ان کو لگتا ہے جیت جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا میرے خال سے ووٹ تو جو پی ٹی آئی کا ہے دیکھیں ووٹ ان انتخابات میں عمران خان کے نام پر پڑے گا اور یہ سب کی بھول ہے کہ بلہ لے کر بھی آپ تحریک انصاف کو باہر نہیں کر سکتے عمران خان صاحب جو کہیں گے یعنی کہ وہ کہیں گے کہ کھمبے پر مور لگا دیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کھمبے پر مور لگانے کے لیے تیار ہوگا اور یہ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایسی باتیں کرنے کے بعد کیا وقت واقعی رہ جاتی ہے آئین کی قانون کی اور اس کے بعد یعنی کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو باہر نکالنے کے لیے کتنے عربے استعمال کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ ایک اور کنڈکٹ یعنی کہ اس نظام کا کنڈکٹ جس کے بارے میں عمران ریاض خان صاحب آخر بول پڑے ہیں انہوں نے کہا بس بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت دھو گیا اب عمران ریاض صاحب نے بولنا شروع کر دیا ہے اور کیونکہ ان کے ٹویٹس آتو رہے ہیں کچھ گیپ کے بعد ایک دن کے بعد دو دن کے بعد لیکن وہ ٹویٹس ضرور کر رہے ہیں ان کا ایک ٹویٹس سامنے آ گیا ہے جس پر جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نظام ہے نا وہ نواز شریف کو شیروانی تحفہ دینے کے لیے شیروانی کا تحفہ دینے کے لیے برہنا ہو چکا ہے انہوں نے ننگا استعمال کیا کہ اس نظام کو ننگا ہونا پڑھنا ہے نواز شریف صاحب کو شیروانی کا تحفہ دینے کے لیے اب میاں محمد نواز شریف صاحب اب دیکھیں العزیزہ کیس کی سماعت بھی آج اسلام وعد ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت تو دور کی بات کیسز لگ ہی نہیں رہے عمران خان صاحب کے اور وہاں دو منٹ میں سماعت لگتی ہے پانچ منٹ میں فیصلہ آتا ہے سیکنٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ نواز شریف ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ اس لیے آئیں گے لینے فیصلہ بائیومیٹرک مشین سے بے ائرپورٹ جا سکتی ہے دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے گرد مستطیل دائرہ بھی بنایا جا سکتا ہے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کی جانب سے اور پورا نظام میاں محمد نواز شریف صاحب کو سلامی دینے کے لیے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب انتخابات میں اب کیا باقی رہ گیا ہے اب یہ کام ہونا باقی رہ گیا ہے کہ ان تمام کیسز میں سرخرو ہوئے ہیں پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا اللہ نہیں تو کیا ہے نا اب تو کیا کہہ رہی ہیں کہ کسی اور نے کیا اللہ نہیں کیا اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی طاقت پر ہمیشہ وزیر عظم بنتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب جان صاحب انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف اگر وزیر عظم ہوتے ہیں تو وہ منتخب نہیں ہوں گے وہ چنتخب ہوں گے یعنی کہ ان کو چنا جائے گا آپ یہ دیکھیں اور ان کو تو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ مجھے چنا جا چکا ہے دیکھیں ان کو لگتا ہے نا اور ابھی عشق کے امتیان اور بھی ہیں ابھی ان کو وقت لگے گا ان کو انتظار کرنا پڑے گا اس بات کا آپ یہ دیکھیں کہ دو وزیر عظم ہیں اس وقت پاکستان میں ایک عمران خان صاحب ثابت وزیر عظم دو اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف ثابت وزیر عظم تو ایک کو نظام نے چن لیا ہے اور ایک کو نظام نے چن دیا ہے تو یہ ایک الگ الگ فرق ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے نظام سالیوٹ کرنے کے لیے کھڑا ہے عمران خان صاحب کو یہ نظام جیل میں بند کرنے جیل ٹرائل کرنے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا آج پیغام بھی آیا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں اور انتخابات کی تیاری کریں عمران خان نے بار بار خطیات کا اظہار کیا کہ دیکھیں جو انتخابات مجھے در ہے کہ یہ انتخابات سے بھاگ ہی نہ جائیں اور حضرداری صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ انتخابات ڈلے ہو سکتے ہیں حضرداری صاحب تو پہلے ہی بھی کہتے تھے کہ جب میں چاہوں گا تب انتخابات ہوں گے شاید وہ نہیں جاتے ہوں گے کل ان سے سوال ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کون ہوگا تو انہوں نے بجائے اس کے یہ بتانا اچھا سمجھا ہوتا انہوں نے پتہ ہے کیا کہا انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے سیدھا یہ سمجھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہوں گے وہ وزیرعظم بن جائیں انہوں نے پہلے یہ سمجھا اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ یا تو وزیرعظم میں بنو گا یا بلاول اس بات کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا بھائی اور اس پر سسپینس رکھنے والی کون سی بات یہ کوئی یوٹیوب تھم نیل تھوڑی ہے جو کہ ریویل ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ بلاول آ رہے ہیں یا پھر آصف علی زرداری آپ قوم جاننا چاہتی ہے بلکہ جالے جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار کیونکہ آصف علی زرداری صاحب یہ تو بتا چکے ہیں کہ بلاول تو نہ تجربے کار انڈر ٹریننگ ہے تو میں تو ابھی تیار ہوں پورا لیڈ کروں گا بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون ہوتا ہے امیدوار صحیح ناظرین گفتو کو آپ نے ملائزہ فرمائی عبدال سطح ہمارے ساتھ اجازت دیجئے اللہ